پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بلکل اسی طریقے سے گناہگار جو مسلمان اس کی مثال ایک ایسے گویا کہ ہیرے کی ہے جو کسی گندگی کے اندر علودہ ہو گیا ہے تو ہیرے سے نفرت نہیں ہیرہ تو قیمتی ہے اس کے اوپر جو غلاز ہے تو اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے بلکل اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان گناہگار بھی نظر آتا ہے اس سے نفرت اس وجہ سے کرو کہ یہ مسلمان ہیں اس لئے نہیں اس کی ذات سے نفرت وہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے آہ غلطی کو گناہ ہو گیا اس کی مثال ایسی یہ ہیرہ گندگی کے اندر گر گیا اب اس کو اٹھا کر صاف شفاف کر دو تو ہیرہ وہی ہے جس کی قیمت لگے گی بلکل اسی طریقے سے مسلمان گناہگار بھلے لیکن آپ دل کی گھرائے سے اس لئے محبت کریں کہ یہ میرے محبوب کو مانتا ہے میں جس محبوب حقیقے سے محبت کرتا ہوں یہ بھی اس لئے محبت کرتا ہے میں جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں یہ بھی اس کو آخری نبی مانتا ہے میں جس قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں یہ بھی اس کو مانتا ہے میں جس آخرت پر یقین رکھتا ہوں یہ بھی اس پر یقین رکھتا ہے اس کی عقائد و ایمانیات وہیوں جو میرے ہیں باقی عامال و اشغال پر مجھے بحث نہیں ہیں اس لئے یہ مسلمان ہیں لہذا اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں یہ گہرائی اگر آپ کے قلب میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر آپ کے لئے جنت کا فیصلہ کر دیتی اور اس کے لئے علماء فرماتے ہیں مراقبہ کیا کرو پانچ دس منہیں بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے گھر میں تنہائی میں بیٹھ جاؤ اور اپنے قلب کے در پورے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے بارے میں سوچا کرو مجھے ہر ایک سے محبت ہے کیونکہ وہ اللہ کو مانتا ہے میرے نبی کا عاشق ہے میرے دین اسلام کا دیوانہ ہے اس وجہ سے مجھے محبت ہے جب ایک ایک کے بارے میں یہ تصور قائم ہو گیا تو آپ سمجھو کہ آپ کا قلب وہ صافی قلب ہے اس قلب کے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ قیمت ہے جو ساری کائنات بھی اس کی قیمت نہیں بد سکتی